دن دہاڑے لاہور کی ایک ایسی شہرہ ایک ایسی سڑک جو بہت یوز ہوتی ہے وہاں پر اس طرح دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دینا پولیس کے لیے اور سی آئیے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایف آئی آر کے بارے میں آپ کا خیال خیال ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے میں کہہ رہی ہوں ڈڈی ایف آئی آر ہوئی ہے کوئی بدماشی لائن ایسا کو معاملہ ڈریکٹلی ہی اس نوٹ انوالف آپ نے یہ کبھی سنے ہیں کہ فلانے کی بی بی کو قتل کر دیا جی دشمنی میں نہیں ہمیشہ آدمی کو کیا جاتا ہے ریاست اپنا کردار ادا کرتی تو شاید امیر بالاج بھی نہ جاتا ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جوید بٹ کا قتل مستہ مینا جوید بٹ کا قتل مردوں کی پہلے دشمنیاں سمجھی جاتی تھی کہ مرد آپس میں چھکرا کرتے ہیں اب خواتین بھی اندر گزیٹی جاتی ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ اب معاملہ زیادہ بگڑ جائیں گے اچھا جس طرح سے ہم قتل و غارت کا سلسلہ دیکھ رہی ہیں امیر بالاج جس کا دشمنی سے کوئی لیندین نہیں تھا اس کو اس دشمنی کی بلی چڑھایا گیا پھر اس کے بعد احسن شاہ کا مبینہ پولیس مقابلہ پھر آڈیو لیگ اور پھر انہی سنیریوز میں انہی ڈیز میں کوئی مہینوں کا فرق نہیں ہے بہت قریب قریب میں کے سارے معاملات ہوئے اور اب جاوید بڑ کو احرانگی کی بات یہ ہے کہ دن دہاڑے دوپہر دو بجے لاہور کی ایک ایسی شہرہ ایک ایسی سڑک جو بہت یوز ہوتی ہے بہت چلتی ہے کبھی ایسا کوئی واقعہ وہاں پیش نہیں آیا وہاں پر اس طرح دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دینا پولیس کے لیے اور سی آئیے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کو یاد ہوگا سی آئیے نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پولیس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ لاہور سے شوٹرز کا صفایہ کر دیا گیا ہے اگر لاہور سے شوٹرز کا صفایہ کر دیا گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب جن کو قتل کیا گیا کہاں سے شوٹر آ گئے اب پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں جاوید بٹ کے مرڈر کے حوالے سے آپ کے سامنے شوٹرز آ گئے اور دن دہاڑے کام ڈال کے چلے جاتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے کہ یہ فوراں وینک ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے میں صورتحال سے بہت خوف زدہ ہوں کہ یہ صورتحال کدھر کو جا رہی ہے سیف سٹی کیمرہ ہونے کے باوجود اب تک شوٹرز پکرے نہیں گئے اچھا سیف سٹی کے کیمرہ کی کہانی کی اگر ہم بات کریں تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا وہ ایک وال جو جس پر پورا لاہور دکھتا ہے تمام جو لاہور کے سٹاپس ہیں چاکس ہیں وہ دکھتے ہیں اگر ہمارے ہاں کوئی فور اگزامپل چار سو کیمرہ لگاو ہے تو اس میں صرف وال دو سو ہوگا اور دو سو کا جو ریزلٹ ہوگا وہ پہچان سے باہر ہوگا تو ہمارے جو سیف سٹی کے کیمرہ ہیں نو ڈاؤٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں نشائی کیمرہ رات کو اتار لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا فردوس مارکٹ میں یہ تماشے ہوتے رہے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں چونکہ تو وہ لائٹس توڑ دیتے ہیں پھر یہ تمام چیزیں تو ہوتی رہیں گی لیکن سیف سٹی کو اپنا کردار پروپر ادا کرنا چاہیے یہ کیمراز اس لیے لگائے گئے تھے تاکہ اس شہر کو سکیور رکھا جا سکے لیکن اس شہر کو سکیور تو شاید کہیں نہ کہیں ففٹی ففٹی رکھا بھی جا رہا ہے مگر جو ایسے معامدات ہیں وہ ہوتے ہیں بعد میں جا کے جب سیسٹی وی فوٹیج کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کیمرہ چل دی نہیں رہا تھا آپ کیا کریں تو وہاں سے پھر موں کی کھا کے واپس آنا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ والے سیسٹی وی کیمراز جو ہیں یہ چل رہے تھے یا نہیں چل رہے تھے ابھی تک پولیس کی کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی اس حوالے سے ایف آئی آر کے بارے میں آپ کا خیال ہے جن پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جن کے نام لیا گیا ہے امیر فتح اور کیسر بھٹ ایک تو دبائی بیٹھا ہوئے ایک پاکستان میں ہے اس کا بیان بھی آ گیا کہ مجھے پتا بھی نہیں میں تو ملویس بھی نہیں اس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ زمانت ہی ہو جائیں گی ان دونوں کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے میں کہہ رہی ہوں ڈڈی ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر کے مطن کو ہم دیکھیں جو ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کے کانٹنٹ کو مطن کو دیکھ کے 50% اندازہ لگا لیتا ہے کہ ایف آئی آر گول ہوئی ہے ڈڈی ہوئی ہے یا نارمل ہوئی ہے اس ایف آئی آر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کلیرلی طور پر ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے مجھے موقع پر جب یہ سارا محول کریئٹ ہوا ہے مجھے کال کی ہے اور وہ اپنی سنس میں تھی بلکل ہوش و حواس میں تھی انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بن گیا جلدی آؤ میں اپنے ایک ملازم جس کا نام راحت ہے میں وہاں پر پہنچا ہوں اور پہنچ کے میں نے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھا ہے اور پھر اس کے اندر نام بھی ڈالے گئے ہیں ایک امیر فتح کا ڈالا گیا اور ایک کیسر بٹ کا ڈالا گیا ایف آئی آر کے کانٹنٹ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو کیسر بٹ سے میرے بے شمار انٹریوز ہوئے میری گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ صبر کا پھل دے گا بیسکلی جو آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو سنتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو پشلی سٹیٹمنٹ اور اگلی سٹیٹمنٹ سے میچ کرتے ہیں کڑیاں کہاں کو مل رہی ہیں اس سنیریوں کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد اور پھر نامزد ایف آئی آر ہونے کے بعد کیسر بٹ نے ایک ویڈیو بیان جاری کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں میرا اس قتل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے یہ قتل نہیں کرایا اور انشاءاللہ جیسے پولیس سٹیسفائے ہوتی ہے میں ویسے پولیس کو مطمئن کروں گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور مجھے امید ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے فیس اب وہ کس طرح سے فیس کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے عوام کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان دو کے جھگڑوں میں ان دونوں کی دشمنے تیسرا کوئی فائدہ اٹھا گیا ہو فر ایکزامپل کہ کسی اور کی دشمنی ہوں دو کا جھگڑا سے مراد بیلاج فیملی کا اور بٹ فیملی کا اچھا فائدہ کوئی تیسرا اٹھا گیا ہو اچھا یہاں پر جب دشمنی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امیر بالاج کے قتل میں جو ایف ایار ہوئی تھی اس میں کچھ لوگ نامزد تھے مرکزی ملزمان پولیس نے ڈیکلیئر کیا وہ مرکزی ملزمان پولیس کی گرفت میں آج تک نہیں آئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس سرہاں سے جعوید بٹ صاحب کو قتل کیا گیا ان کا ڈیریکٹلی کسی دشمنی میں لیندین نہیں کو مار پٹائی کوئی بھتہ کوئی بدماشی لائن ایسا کوئی معاملہ ڈیریکٹلی ہی اس نوٹ انوالف البتہ جو کاروباری معاملات جو پیسوں کا لیندین جو مارکیڈز کے حساب کتاب اور کھاتے وہ سب تیفی بٹ کے یہ کیا کرتے تھے اور تیفی بٹ کے اندر جعوید بٹ کی جان تھی یہ بہت ان کو کلوز تھے یہ بہت ان کو قریب تھے ایک تو ظاہر ہے بہن کے شوہر ہے بینگا مسلم اور پاکستانی کلچر کے مطابق ہم بہنوئیوں کی بہت عزت کرتے ہیں تمام لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کاروباری معاملات اور کچھ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ اعتبار ان پر کرتے تھے بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے اور تمام معاملات کو وہ دیکھتے تھے اور ایک اور بات طلحہ آپ کے اس ایٹرویو میں بتاتی چلوں کہ جتنے بھی پرچے اب تک ہوئے تیفی بٹ پر ان تمام پرچوں کو عدالتوں میں جانا وکلا کو حاضر کرنا وعدے ماف گوا قانون کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام چیزیں کون ارینج کرتا تھا وہ جاوید بٹ کرتے تھے قانونی معاملات کو جاوید بٹ دیکھتے تھے یعنی تیفی بٹ کیلئے کے ہڈی توڑی گئی ہے اب یہ کیا گیا ہے جاوید بٹ کو مار کر ایک کلیرلی میسج بھیجا گیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا آتا ہے آپ کسی کو نشانہ بناتے ہیں نا توبہ استغفار نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا ہونا اس کے بڑے قریبی رشتے کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بڑے قریبی رشتے کو چھیڑ دیتے ہیں بندے کو اپنے آپ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کلیرلی بیسج پنچایا گیا ہے اب لاہور میں بھی گینگ وارڈ شروع ہو رہی ہے اس قتل کے بعد تو مجھے بہت خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس میں نہ صرف جاوید بٹ کو بلکہ ان کی اہلیہ کو تہمینہ جاوید ان کا نام ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہم یہ دیکھتے تھے اور ایک سائیکی ہوتی ہے نا ہر چیز کی قانون کی اپنی سائیکی ہے ایک غریب شخص کی اپنی سائیکی ہے امیر کی اپنی سائیکی ہے بدماشوں کی اپنی سائیکی دشمنداروں کی اپنی سائیکی ہے تو دشمندار جو ہیں ان کی یہ سائیکی ہے کہ یہ عورت سے پنگا نہیں لیتے بہن بیٹی کی بڑی عزت کرتے ہیں میری گھرولی ہے یا بہن ہے عورت آ گئی ہے چلو جی اہت مردان دی لڑائی ہے عورت نوویچ انوالو نہیں کرنا یہ جملہ دشمندار بولتے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ خواتین ساتھ وہ حملہ بر حملہ روک دیتے ہیں ہاں روک بھی دیتے ہیں اور آپ نے کبھی سنیا ہے کہ فلانے کی بی بی کو قتل کر دیا جی دشمنی میں نہیں ہمیشہ آدمی کو کیا جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کہہ رہی کر دینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس صفحہ عورت کو بیچ میں نشانہ بنایا گیا انوالو کیا گیا جو کہ ایک الارمنگ سچوئیشن لگ رہی ہے مجھے نہیں ہونی چاہیے تھی بہت غلط ہوا ہے اب دشمنداریاں جو ہے کس کا کردار پوزیٹیو ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ختم کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صلح کر کے بات کو ختم کر دینی چاہیے اگر بات کو ختم نہیں کیا جاتا صلح نہیں کی جاتی تو جنہوں نے جعوید بٹ کو مارا ہے اب ظاہر ہے جعوید بٹ کی فیملی جو ہے وہ اسطن تکلیف میں ہے دکھ میں ہے شدید صدمے میں ہے قانون کا سہارا انہوں نے لیا ہے فیار انہوں نے کٹوائی ہے نظریں ان کی یقینات آنے پہ ہوں گی اور یہ سب کچھ ہوگا کہ ہمیں کب انصاف ملے گا لیکن یہ صورتحال بڑی عجیب ہے دو دشمندار اتنے بڑے گھر آنے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کردار اپنا ادا کرے گی ریاست اپنا کردار ادا کرتی تو شاید امیر بالاج بھی نہ جاتا ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور اگر کیا ہوتا ہر کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتے پہنچاتے کوئی نہ کوئی کڑی چھوڑ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے نیکسٹ مرڈر تیار کھڑا ہوتا ہے اکثر اوقات دیکھا جا رہا ہے آج کل کہ سوشل میڈیا پر کچھ کلپس بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ لوگ کبروں پر جا کر دشمندار جو گھرانے ہیں ان کے لوگ مرتے ہیں تو ان کے کبروں پر جا کر ان سے باتیں کر رہے ہیں دیکھیں نہیں ہونا چاہیے ایک صحافی کا کام یہ ہے سوال کر دو کوئی جملہ کوئی بولے تو اس کو وائرل کر دو اس کی میم بنا دو یہ صحافت نہیں ہے اور کبر پر جا کے کبر کے اندر سوئے ہوئے اس شخص سے جو کہ منو مٹی تلے ہے اس کی دنیا اور ہے ہماری دنیا اور ہے آپ کو پتہ ہے کبر کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا ان کی دنیا اور ہے ہماری دنیا اور ہے اب وہاں کھڑے ہو کے اگر کبر کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور میں سٹریٹ فورڈ اس میں یہ کہوں گی کہ یہ غلط طریقہ کار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ سوال کریں فیملی سے کریں پبلک اپینین لیں ریلیٹڈ لوگوں سے لیں لیکن قبر پہ جا کے اس طرح کرنا ظاہر ہے احسان شاہ اب اس دنیا میں نئی را وہ چلا گیا میں نے اپنے ہر انٹرویو میں شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے انٹرویوز اس حوالے سے دیئے تو میں نے اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہا کہ اللہ اس کی ماں کو صبر جبیل عطا فرمائے اللہ اس کی بیوی کو صبر جبیل عطا فرمائے موجودہ جو صورتحال ہے نا اس پر قانون نے کام کرنا ہے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پرسنل ہو جائیں ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم نے صرف خبر کو دینا ہے اب آپ جا کے کسی کی قبر سے یہ سوال کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں لوگ تھو تھو بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ اس میں یقیناً حامی بھی ہوں گے تو یہ غلط طریقہ کہا رہا ہے میری ذاتی رائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا غلط ہوا